موسیقی کائنات کو تجارت دینے والی ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس پر چلنے سے دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوا مولانا صوفی ارشد چشتی عبو الولائی کا خطاب خوران سے پوچھا گیا کہ اللہ نے کس پر انام اتا کیا تو خوران کہتا ہے کہ انبیاء پر صدیخین پر صالحین پر اور شہدہ پر اللہ نے انام کیا گویا کہ چاروں گروہ کامیابی والے گروہ ہیں علی اکرام وہی راستہ اختیار کرتے ہیں جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرتے ہوئے راستہ اختیار کرنا چاہئے ان خیالات کا اظہار مولانا صوفی ارشد چشتی عبو الولائی صدیجہ نشین خانقہ صوفی ارشد منڈی میرالم نے آج خانقہ میں مردین و متقدین سے مخاطب کرتے ہوئے کیا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاہ ہوئے راستے پر تجارت کرنا چاہئے تو اللہ تعالی نے ان کا حساب ہشہر میں صدیقین کے ساتھ کرے گا کائنات کو تجارت دینے والی ذات حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے مولانا نے کہا کہ پہلے بھی تجارت ہوا کرتی تھی مگر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہ ہوئے راستے پر تجارت کرنے سے ایک انقلاب آیا مسلم تاجر تولنے میں دھوکہ نہیں دیتا اور خراب چیزوں کو اس کی خرابی چھپا کر فروخت نہیں کرتا مسلم تاجروں کی راستبازی اور ان کی پاکیزہ کردار سے دنیا بھر میں انقلابات آئے ہیں ہندوستان میں اولیاء نے انسلامی انقلاب کی آبیاری کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید احتنا صراط المستقیم صدق اللہ صدق اللہ المعنان اللازیم وبلغن رسوله النبی امن المختار الكریم ذالک اللہ من الشاہدین الشاکرین والحمدللہ رب العالمین وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبه الكریم جیسا کہ آپ تمامی عذرات اس سے بخوبی واقف ہے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی یعنی کہ خدا کا کلام قرآن مجید اور آپ اس سے بھی نعاشنا نہیں کہ جس معرف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا فروردگار عالم بند ممین کی زبان سے کہہ باتا ہے اہدن السراط المستقیم کہ ایک بندہ جو ہے رب کے حضور دعا کرتا ہے کہ مولا رب قدیر مجھے سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کے اوپر تم نے کامیابیاں عطا کی ہے تو قرآن سے پوچھا گیا کہ اللہ نے کس کے اوپر انام کیا تو قرآن نے فرمایا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انام کیا تو انبیاء اکرام کے اوپر انام کیا صدیقین کے اوپر انام کیا صالحین کے اوپر انام کیا اور شہداء کے اوپر وہ گروہ جو ہے وہ کامیابی والے گروہ ہے یعنی کہ اولیاء اجزام کے صالحین کے راستے کے اوپر چلنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا کیونکہ اولیاء اکرام جو ہے وہی راستہ اختیار کرتے ہیں جو سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی جو ہے شہداء کے راستے پر چلنا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے وہ بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے ویسے ہی صدقین کے راستے کے اوپر چلنا یعنی کہ سچوں کے راستے کے اوپر چلنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا راستہ ہے یعنی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا راستہ ہے کہ اللہ نے اس راستے کے اوپر کامیابی رکھی ہے آخائے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر اپناتی ہوئے تعلیمات کو اپنا کر راستہ اختیار کرنا یہی وہ راستہ ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا اور اسے ہی اللہ نے کامیابی کا راستہ خرار دے دیا تو چنانچہ جو ہے آج بات عرض کرنی یہ ہے میرے بھائی کہ جو ہے آج سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ تاجرین کے مطالب جو ہے کچھ گفتگو کی جائے تو عرض یہ کرنا ہے کہ میرے آقا سرکار عز وآلہ وسلم کا ارشاد مخدس ہے کہ وہ سچے تاجرین جو تجارت کا حق عطا کرتے ہیں یعنی کہ مال سچی زبان کے ساتھ بیشتے ہیں اور جو ہے ایک بہتر منافع کے ساتھ بیشتے ہیں یعنی کہ کسی کے سامنے والے کو بھی نقصان نہیں کرتے اپنا بھی نقصان نہیں کرتے تو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان کا حساب و کتاب جو ہے صدقین کے ساتھ فرمائے گا صدقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہشر کے میدان میں ان کا حساب و کتاب کرے گا یہ حساب و کتاب صدقین کے ساتھ کب ہوگا جب ہوگا جب کے حضرِ پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر انہیں نے تجارت کی کیونکہ کائنات کو جو ہے تجارت دینے والی ذات میرے آخا سرکاہ دوران صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکتہ ہے کہ پہلے بھی تجارتیں ہوا کرتی تھی لیکن حسن اخلاق کے ساتھ بہترین طریقے سے تجارت کرنے کا کم منافع میں زیادہ کاروبار اسلام علیکم ہلو ہائے آداب دوستوں میں آپ کا دوش شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این ٹی نیوز اور دیکھتے رہیے